نحمدوہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم ربی اصر و لا تعصر و تمبین بالخیر آمین یارب العالمین حکومت پاکستان نے 28 مئی یوم تکبیر کے عنوان سے چھٹی کا اعلان کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مملکت خدادات پاکستان کو اللہ تعالی نے جو ایٹمی صلاحیت اطاف فرمائی وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اور نہ صرف ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے بلکہ بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس اور پوری امت مسلمہ کی امانت ہے جو مملکت خدادات کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی البتہ سوچنے کی بات یہ کہ یہ چھٹی منہ لینا کافی ہے ایک طرح ملک کے معاشی حالات کو دیکھیں اور ایک دن چھٹی کا ہو جانا آپ اور ہم جان سکتے ہیں کہ معاشیت بار سے بھی اس کی کیا نتائج ہوا کرتے ہیں اور چھٹی منہ کر کیا ہوتا ہم سب کو پتا ہے اس پر میں کوئی تفسرہ کر نہیں چاہ رہا اس وقت جو غزہ کے مسلمانوں کی صورتحال ہے اور جو ظلم ستم مسلسل ہٹ دھرمی کے ساتھ اسرائیل کا پڑتا چلا جا رہا ہے اور جو تباہی وہاں پر مچیوئی ہے خدا کی قسم اس کے تعلق سے ہم تو بے بسی کا شکار ہو چکے ہیں اور ہمارے حکمرہ بے حصی کا شکار ہو چکے ہیں عرب ممالک جھکے بیٹھے ہیں اور مملکت خدادات پاکستان جس کو اللہ نے ایٹمی صلاحیت دی ہے مزل ٹکنالوجی دی ہے بہترین تربیہ تیافتہ فوج دی ہے آج ہماری طرف سے کہ آواز بلند نہیں ہو رہی عربوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اسرائیل رکے گا نہیں وہ گریڈر اسرائیل کا جو اس کا پلان ہے اس میں وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا کل ان کی بھی باری آنے والی ہے اور ہم تو پاکستان سب سے بڑے دشمن ہیں بقول اسرائیلی وزیر آزم کے کہ جو ماضی میں 1967 میں اسرائیل عرب وار کے بعد جنگ کے بعد اسرائیلی وزیر آزم نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن پاکستان ہے لیکن غور کرنا چاہیے آج اگر ہمارے حکمراء کھڑے نہیں ہوتے ہمارے مختدر طبقات کھڑے نہیں ہوتے تو کل ہم کسی اور جگہ بالخصوص کشمیر اور کسی اور جگہ کس مو سے مظلوموں کے لئے آواز بلند کر سکیں گے ہم حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں مختدر طبقات سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آواز کو بلند کریں یہ ایٹمی صلائیت اللہ نے کس نے دی ہے شوکیس میں سجانے کے لئے دی ہے رکھنے کے لئے دی ہے کوئی آواز کا بلند کیا جانا آکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا جانا اور کتنے لاشوں کا ہمیں انتظار ہے اور کس قدر ظلم کا ہمیں انتظار ہے تو یوم تکبیر اگر منا رہے تکبیر کا مطلب بھی یاد رہے اللہ کی بڑائی کا نفاث اللہ کے کلمے کی سر بلندی اللہ کو بڑا ماننا نہ کہ امریکہ کو بڑا ماننا روپے کی پوجہ پارٹ کرنا اور اس محبت میں ڈوب کر اور امریکہ کے خوف میں آ کر اپنے مظلوم بھائیوں بہنوں بوڑوں عورتوں اور بچوں کے لئے آواز بھی بلند نہ کی جائیں تو بہت بڑا سوال یہ نشان ہے چھٹی ہم منا لیں اٹھائیس مئی کی اور ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہمارے بچے شہید ہوتے رہیں ہم سب نے مرنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کو جواب دینا ہے یہ ہمارے حکمران بھی سوچیں اور ہمارے مختلف طبقات بھی سوچیں اللہ ہم سب کو اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے اور اپنا حصہ ڈالنے اور ہمارے حکمرانوں کو غیرتیں ایمانی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ کر آواز بلند کرنے اور اخدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ